میں میزک چھوڑ چکا تھا سوچتا تھا کہ کیا کروں کیا کروں اب کیا کام کروں کیا کام کروں اور ایک سٹیج میرے پہ یہ آگئی کہ میں نے آخری سو روپے نکال کے اپنی بیوی کو دیئے جو میرے پاس آخری سو روپے تھے اور میں نے کہا کل مجھ سے نہ مانگنا کچھ اب میرے پاس کچھ نہیں ہے آئے اب نتھیں بس اوپر اللہ ہے نیچے بس یہ حالات ہیں لیکن میں نے ایک بات سنی بھی تھی مولی تارک جمیل صاحب سے کہ اگر تم اللہ کے لئے کسی چیز کو چھوڑو گے اللہ تمہیں اس سے بہتر چیز دے گا یہ میں نے سنی بھی تھی یہ حدیث کے الفاظ ہیں اور میں تھوڑی دیر میں کبھی کبھار سوچتا تھا میں کہتا تھا یار لوگ صحیح کہتے ہیں یہ مولوی مرواتیں لوگوں کو مرواتیا مجھے کہاں ہیں وہ چیز لیکن میرا دل اندر سے کہتا تھا نہیں اللہ کے نبی کی بات سچی ہے اللہ کے نبی کی بات سچی ہے میرا دل کہتا تھا مجھے کہ میں دو ہزار دو کی بات بتا رہا ہوں so sitting in the masjid I meet this man who comes up to me and he says بھائی what are you doing these days I said basically nothing I'm just thinking of doing something he says how about if we you and I think of something let's just do something together I said like what he says I don't know you tell me تو اس نے کہا کیا کریں میں نے کہا چلو کپڑے بناتے ہیں کپڑے بناتے ہیں ہم نے دونوں نے کہا ٹھیک ہے اب میرے پاس پیسے تو تھے نہیں تو میں نے کہا کیا کرے گا اس نے بولا یار دیکھو start ایسے ہوگا جنید جنید بھائی پچیس لاکھ آپ دیں پچیس لاکھ میں لاؤں اب اس نے پچیس لاکھ وہ دیا اور میں ابھی سوہ رو پہ بیوی کو دے کر آرہوں اور بڑی اپنا اپنا سٹیچر بالکل رکھ کے اوکے ٹھیک ہے ہمیں سوچ رہا ہوں پچیس لاکھ کہاں سے ہوں گے پچیس لاکھ آپ لیں پچیس لاکھ میں لاتا ہوں میں نے کہا جی چیز تو میں گھر گیا گھر بیٹھ کے سوچا میں نے کہا کیا ہے کیا بیچوں کیا بیچوں کیا بیچوں ایک دوست کو میں نے بولا اس زمانے میں یہ بھی پتا چل گیا کہ دوست کس چیز کا نام ہے کیونکہ سب کو پتا تھا کہ یہ اس وقت مشکل میں ہے تو یقین کرو پچاس پچاس کی چیز ہر ایک مجھے پچیس کوٹ کرتا تھا پچیس لے لیں جنید بھائیس کے یہ ہی دے سکتے ہیں یہ اپنے دوستوں کی بات بتا رہا ہوں مجھے اس دن پتا چلا اس زمانے میں اچھے لوگ بھی ملے جنہوں نے پچیس کے جگہ کہاں نہیں آرہا آپ رکھیں یہ چلو بعد میں کر لیں گے دیکھ لیں گے ایسے بھی ملے لیکن ایسے بھی ملے کہ جنہوں نے ایکسپلائٹ کر کے میری کمری توڑ دی اس وقت جب کر سکتے ہیں اس آدمی کے ساتھ کریں کیونکہ یہ سکت پریشانی میں ہے تو میں نے جا کے کہیں سے اس کو بیچا اس کو بیچا یہ بیچ دیا وہ بیچ دیا سب بیچ بچا کے اس کو جا کر پچیس لاکھ روپے کسی طرح کر کے دی میں نے کہا مجھے ایک ہفتے کا ٹائم دے ایک ہفتے بعد ملتے ہیں ایک ہفتے بعد پچیس لاکھ اس نے رکھے پچیس لاکھ میں نے رکھے اور پچاس لاکھ روپے کا ہم نے کپڑا خرید لیا اور ابھی رمضان آنے والا تھا تو میرے دوست نے کہا کہ چلو اس کے پیٹن بنواتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رزق کس کے ہاتھ میں ہے وہ جو پیٹن کٹا تو پیٹن چھوٹا گڑ گیا پچیس لاکھ روپے گئے اور میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور میں کہوں یا اللہ یہ مجھے کسی کیا گناہ کی سزا مل رہی ہے یہ کیا ہے کہ ہم دونوں بیٹھے ہوئے اس نے بھی سر پکڑ کے بیٹھاوا میں بھی سر پکڑ کے بیٹھاوا وہ تو خیر امیر آدمی تھا تھوڑے اس کو پاس تو پیسے تھے میں نے اس کو میں نے کہا یار اب کیا کریں کہتا ہے یار فکر نہ کریں کچھ دیکھتے ہیں اب I know کہ کچھ نہیں ہونے لگا تباہی ہے تو کوئی بھی نہیں خریدے گا اس کو لارج میڈیم بن گیا میڈیم سمال بن گیا اور سمال تو اتنا سمال بن گیا کہ ہن وہ فٹڈڈ ہو گیا کہ ایک صاحب ملنے آئے ہمیں کہ جی وہ دیکھیں ایک پارٹی آئی ہے بندلہ دیش سے ان کو شلوار کمیس چاہیے لیکن جنید بھائی ان کی ریکویسٹ ہے پیٹن تھوڑا چھوٹا کر دیں میں نے کہا یار دیکھو تمہیں پتہ ہے چھوٹا پیٹن زرا مشکل سے کٹتا ہے ٹھیک ہے تھوڑے پیسے ایکسٹرا ہوں گے اس کی اور انہوں نے کہا ہاں ہوں پیسے ان کا تو پر بسنا ہی نہیں ان کا تو پس شلوار کمیس چاہیے پاکستان سے ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ دو دن بعد آکر لے لیجے تو جو چیز اللہ معاف کرے آج جو آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں جو چیز پانچ سو روپے کی بیچنی تھی وہ چھے سو روپے کی بیچ دی جو چیز پورے مہینے بیچنی تھی دو دن میں بیچ باچ کے پورے رمضان جو بیچنا تھا سب بیچ باچ کے بیٹھ گئے دونوں کے آپ کیا کریں سب بگ گیا اور پیسے آگئے تو اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ کچھ اللہ کا کیا عجیب نظام چل رہا ہے تو میں نے اس کو اپنے ساتھی سے کہا دیکھو تم نے میرے ساتھ آگے بھی کام کرنا ہے یا بس یہی کام کرنا ہے اس نے کہاں ну میں نے آپ کے ساتھ آگے بھی کام کرنا ہے میں نے کہاں تو چلو پھر مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس ان سے پوچھو ہم کام کریں تو کس طرہ کریں ہم دونوں مفتی تقی صاحب کے پاس پہنچ گئے مفتی صاحب کے پاس بیٹھے اچھا میں مفتی صاحب سے میرا تعلق تھا ان کو بھی جانتے تھے مفتی صاحب تو مفتی صاحب کہنے لگے بھائی کیسے ہوگا یہ جے ڈاٹ ختم کیسے ہوگا یہ لکھو پہلے دوسرا کام پہلا کام یہ سب سے آسان ہے اب اس سے اور مشکل کام وہ یہ کہ عظم کرو اس بات کا ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دو گے تم دونوں یہ اس سے مشکل کام کہا اور اب تیسرا سب سے مشکل کام یہ نیت کرو کہ اس کاروبار سے تم نے لوگوں کو نفع پہنچانا ہے فائدہ پہنچانا ہے اگر یہ تین کام تم لوگوں نے کر لیے تو تم دونوں کا تیسرا پارٹنر اللہ ہو جائے گا تو سب سے پہلا کام یہ کیا ہم میں ہے میں نے اس کو بولا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ اللہ نے چاہا میں تجھے کبھی دھوکہ نہیں دوں گا اس نے کہا اللہ نے چاہا میں بھی آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دوں گا یہ آج سے پندرہ سال پہلے کی بات ہے پھر دن و رات بیٹھ کر ہم یہ سوچتے تھے کہ ہم لوگوں کو فائدہ کیسے پہنچائیں ہم نے ایک کپڑا بنایا وہ کپڑا کارٹن کا سب سے پہلا کام جو ہم نے کیا وہ یہ کیا کہ یہ جو مراوہ ایک نظام تھا کھڑیوں کا اس کو زندہ کیا جس کی وجہ سے تقریبا تقریبا دس ہزار لوگوں کی جابز لگ گئی ایک ڈائنگ آرٹ تھا بلکل یہ کھڑیوں کا کپڑا ایسا ہی ہے جیسے ہینڈ میڈ شو اور ہینڈ میڈ کلوتھ ٹھیک ہے نا میں قسمت کہتا ہوں کہ اگر آپ کو میں نے ایک دفعہ آپ نے میرا کرتہ پہن لیا جو کھڑی کا بناوا ہے ہو نہیں سکتا کہ دوسرا کوئی کرتہ آپ سے پہنا جائے اس کے بعد وہ ایسے جسم سے ملائم طریقے سے جسم پر آ کر لگ جاتا ہے اُرس کپڑے کی ہم مو مانگی قیمت لے سکتے تھے آج اللہ کو حاضر ناظر سے جان کر کہہ رہا ہم نے ایسا نہیں کیا ہم نے ایسا نہیں کیا ہم چاہتے تو کیا کر جاتے لیکن نہیں کیا ہم نے ٹھیک ہے پہلا کام ہم نے کہا اور دو لوگوں کو اور دو لوگوں کو اور دو لوگ پسند کریں گے کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں میں آپ کو ایسی سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں کہ ہم کیا کر سکتے تھے ہم نے کیا نہیں کیا صرف اس تیسرے پوائنٹ کو سامنے رکھنے کے لیے وہ تیسرے پوائنٹ کیا ہے لوگوں کو نفع پہنچانا کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا تیسرا پارٹنر ہم کو چھوڑ کے چلا جائے میں آپ کو کیا کیا بتاؤں تیسرے پارٹنر کیا کیا کچھ کیا پشاور پہنچے میں اور میرا ساتھی میں آپ کے سامنے وہ ایکسپیرینسز آپ کی تقویت کے لیے بتا رہا ہوں آپ اپنی کوئی بڑا ہی نہیں بتا رہا آپ کی تقویت کے لیے بتا رہا ہوں کہ کل جب آپ ایسے کریں گے نا تو گھبرانا مت ہم کہتے ہیں ملٹی نیشنل آئیں ہمارے ملک میں بہت اچھی باتیں آئیں اس میں کیا ہے لیکن یار ہم میں خود میں کیا کمی ہے آپ مجھے یہ بتاؤں ہم سیدھے ہو جائیں خدا کی قسم ضرورت نہیں ہمیں کسی ملٹی نیشنل کی کیونکہ ہمارا ہمارے دماغ جو ہے نا ہمارا دماغ تو اتنا تیز ہے اتنا تیز ہے دیکھو نا بیمانی کر کے ہم کتنا کچھ کر لیتے ہیں تو اگر اسی دماغ کو سیدھا چلائیں گے تو کیا کریں گے اگر یہ دماغ سیدھا چلے پاکستان ارے بھائی بھول جائیں گے لوگ جاپان کو اور کوریا کو بھول جائیں گے لوگ اگر واللہ یقین کرو اگر ہم اس ایک بات کو سامنے رکھ لیں مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں نہیں کر سکتا دنیا کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے میں آپ کو بتاؤں ہمیں کیا سکھایا گیا ہے اگر میں آج آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار تو پاگل ہے میرے نبی نے کیا بولا دیکھئے میں سر کی گاڑی خریدنے آیا ان کی گاڑی مجھے بہت چیز لگ رہی ہے اب پہلا کیا کام کیا کروں گا ان کی گاڑی کی برہیاں شروع کر دوں گا سر یہ تو اس کے در بھی ڈینٹ لگا ہے اس کے تو ادھر بھی وہ لگا اچھا پہلے کیا ہوگا پہلے یہ تھوڑے سے ڈپریس ہوں گے پھر ان کو غصہ آنا شروع ہو جائے گا پھر یہ تھنڈے ہو جائیں گے غصہ نہیں کھائیں گے پھر یہ کہیں گے اس کو میری گاڑی پسند ہے اب تو مرتا مرجع میں اس کی قیمت کم نہیں کروں گا ٹھیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کپڑی مت کروئی ہے اس کے برعکس میں سر کے پاس ہے سر بیری ویل مینٹینڈ کار آپ تو اس کا مطلب گاڑی کا خیال رکھتے ہیں سر مجھے تو دیکھتے ہی اچھی لگ گئی لیکن سر یقین کریں آپ یہ مانگ رہے نا میرے پاس اتنے ہیں نہیں یہ دے سکتا ہوں اگر آپ مجھے دے دیں تو یہ جب مجھے اتنی گاڑی دیں گے اتنے بڑے دل سے دیں گے ٹھیک ہے کم بھی کریں گے کہیں گے یار کم کر دیتا ہوں چلو کوئی نہیں جو جنید یاشی کرو دیکھو میری گاڑی کا خیال رکھنا کم میں بیچ رہے ہیں لیکن خوش کتنے ہیں کہ یار اس نے میری گاڑی کی تعریف کی اس نے میری گاڑی کو رکھا آپ کو پتہ ہمیں کیا سکھایا گیا ہے خریدتے وقت کسی چیز کو پتہ آپ کو اللہ کے نبی نے کیا بولا جب کسی چیز کو خریدو تو کیسے خریدو میں آپ کو بتاتا ہوں ایک صحابی نے کے پاس غلام گھوڑا لے کر آیا حضرت یہ دیکھا آپ نے یہ گھوڑا یہ تین سو درم کا فائنل ہو گیا ہے یہ آدمی تین سو درم میں دے رہا مجھے تو نے اس گھوڑے کو دیکھا پھر اس آدمی کو دیکھا بولا سنو دیکھا اگر میں اس کے چار سو درم کر دوں تو میں کوئی اتراز تو نہیں مرکہ نہیں نہیں حضرت کیا مطلب اچھا ایسے کرو اگر پانچ سو کر دوں چھے سو کر دوں سات سو کر دوں آٹھ سو تک لے گیا تین سو درم کے گھوڑے کو آٹھ سو میں تو غلام بھی پاگل ہو گیا اور وہ باہر بھی سمجھا کہ he's a crazy man تو اس کو آٹھ سو درم دیئے یار یہ رکھ لے یہ رکھ لے پر یہ گھوڑا مجھے دیتے اللہ ہم نے کہا سر کیا کیا یہ آپ رہے کہا بات یہ ہے کہ میرے نبی نے مجھے یہ بات بتائی کہ اگر کوئی چیز خریدنے لگو تو اگر اس کی قیمت کم ہو تو تم کم قیمت مت دینا اس کی حد تل امکان جتنے تمہارے پیسے ہونا جتنے دے سکو اس کی وہ قیمت دینا یہ مجھے میرے نبی نے سکھایا ہے یہ تھا ہزار درم کا میں نے تو دو سو درم کم دیئے یہ مزاج ہمیں سکھایا گیا یہ مزاج ہمیں سکھایا گیا اور اس مزاج کی بنیاد پر کیا ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ایسے آدمی زکاة لے کر کھڑا ہوتا تھا کہتا تھا بھائی کوئی لے لے زکاة اور ایک آدمی زکاة لینے والا نہیں تھا آپ کا فنانس منسٹر آپ کو کیا کہتا ہے ہمارے ریوینیو میں کتنے بلین ڈالر ہیں کتنے بلین ڈالر ہیں جی سولہ بلین کتنے جی آٹھ بلین بیس بلین وہ بتاتا ہے آپ کو ہمارے اس میں ہیں سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا علی کے دور میں جبکہ مسلمانوں کی خوشحالی اپنے عروج پہ تھی روزانہ بیت المال میں جھاڑو پھرتا تھا پورا جھاڑو مار کے دے دیتے تھے لوگوں ساف کر دیتے تھے یہاں 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 پر سکسس کا میار کیا ہے سولہ بلین ہے ہمارے اکاؤنٹ کے اندر اور آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ایک ایسے آدمی کے گھر پہ جس کے پانچ بچے ہیں پندرہ سو روپے مہینہ اس کو ملتا ہے ان پانچ بچوں میں اس نے اپنی زندگی گزارنی ہے ایسا ایک دو نہیں ہے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں چلیں میرے ساتھ ایسے ایک دو نہیں ہیں ایسے ہیں سینکڑوں بھی نہیں ہزاروں ہزاروں ہیں ایسے فلاں بینک بتا رہا ہے آہا ارے یار ہماری سکسس دیکھو ڈھائی بلین ہے ہمارے اکاؤنٹ کے اندر ڈھائی بلین تیرے اکاؤنٹ میں ہونا کیوں چاہیے گمتی کہ تم چھے چار پچاس ساٹھ دو سو ڈھائی سو تو لوگ ہو تم لوگ ڈھائی سو بلین تمہارے اکاؤنٹ کے اندر ہے ڈھائی سو بلین تمہارے اکاؤنٹ کے اندر ہے کیوں بھئی کیوں ہے تمہارے اکاؤنٹ کے اندر یہ نکل کے معاشرے میں کیوں نہیں جا رہا سودھ یہ کرتا ہے کچھ گنے چنے لوگوں کے پاس پیسہ آ جاتا ہے معاشرے میں اور معاشرے کا خون اور ہڈیاں سب باہر نکل جاتی ہیں لوگوں کے جسموں سے اور لوگ پھر اللہ کی طرف سے پھر حالات اترتے ہیں لوگوں کے دلوں میں نفرت اللہ ڈال دیتے ہیں لوگوں کے دلوں کے اندر خودغرضی آ جاتی ہے یہ آسمان سے فیصلہ ہوتا ہے اوپر سے فیصلہ ہوتا ہے امن ہٹا لو اس معاشرے سے امن ہٹ جاتا ہے خوف کا لباس پنا دو ان کو تو خوف کا لباس پنا دیا جاتا ہے ہر آدمی خوف میں ڈر رہا ہوتا ہے ڈر رہا ہوتا ہے بس اے ڈر میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ اوپر سے فیصلہ ہوتا ہے ہم اس فیکٹر کو اس فیکٹر کو بیچ میں سے نکال ہی دیتے ہیں ڈسکس ہی نہیں کرتے رزق کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے وَفِسْسَمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُعَدُونَ میرے بندے کسی خوشفہمی میں نہ رہنا جس رزق کا تجھ سے وعدہ کیا گیا ہے وہ تو آسمانوں سے اتر رہا ہے وہ اس کا زمین کی زمین سے تو اس کا تعلو بھی کوئی نہیں ہے ٹھیک یہ بیگراؤنڈ تھا میرے اور میرے دوست کا جب ہم نے یہ کام شروع کیا ہم نے اللہ کو ساتھ لیا ایسے ایک بیگ میرے ہاتھ میں تھا ایک بیگ اس کے ہاتھ میں تھا اور پشاور کی گلیوں میں ہم پھر رہے تھے کہ کوئی ہمارے کپڑے کو رکھ لے کوئی ہمارے کپڑے رکھنے کے تو تیار نہیں تھا تو کراچ پشاور میں ایک سڑک ارباب روڈ اس کے اوپر ادھر بھی دکانے ہیں ادھر بھی دکانے ہیں تو ہم ارباب روڈ پہ اوپر نیچے اوپر نیچے دونوں پھر رہے تھے کہ کوئی ہمارے کپڑے رکھ لے عید کے دنوں میں کوئی رکھ نہیں رہا تھا ایک بیگ دو دو بیگ ہم دونوں نے پکڑے ہوئے ہم سڑک پہ پھر آخر ایسے تھک کے کھڑے ہو گئے کہ کیا کریں اب کیا کریں کہ میرے کندے پہ کسی نے پیچھے سے ہاتھ رکھا میں نے اسے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میں نے دیکھا ایک خان صاحب کھڑے ہیں ہم نے سے تمہیں در کیا کر رہے ہیں میں نے کہا جی لالا کچھ نہیں میں تو ایسے دکانوں کو کپڑے شپڑے سنو میرا باپ تیرے کو بڑا پسند کرتا ہے ذرا میرے ساتھ آ میں نے کہا جی اچھا جی میں چلا گیا اس کے ساتھ تو وہاں گیا تو اس وہ خان صاحب تھے بڑی عمر کے وہ بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ چار بچے بیٹھے ہوئے تھے تو وہ مجھے دیکھ کر کہتے ہیں تو انہیں گانہ چھوڑ دیا میں نے کہا جی میں نے چھوڑ دیا پکی بات ہے میں نے کہا جی پکی بات یہ ہے اب تو کپڑے لے کے بیچ رہوں آپ کے سامنے یہ دکان دیکھ یہ چاہیے تیرے کو ایک ڈبل سٹوریڈ بڑا سا ایک پلازا ٹائپ ایک بڑی دکان میری عقاد تو پچیس ہزار روپے مہینہ دینے کی بھی نہیں تھی کھڑی اور وہ ہم مجھے بزرگ کہہ رہے ہیں یہ پسند ہے تیرے کو اچھا اور ان دہ ہارٹ آف ارباب روڈ ان دہ ہارٹ آف صدر پشاور یعنی جو سڑک سے وہاں سے انٹر کرے گا سب سے پہلے اس کو یہ دکان نظر آئے گی میں نے کہا بزرگوار میں پسند تو بہت ہے لیکن میری تو اوقات ہی نہیں اس کو خریدنے کی نہیں نہیں اپنے موں سے بول کیا دے گا اس کے میں نے کہا حضرت آپ نے پہلے کتنے میں دیوی تھی پہلے میں نے ڈائی لاکھ روپے مہینہ میں دیوی تھی میں نے کہا مک گئی گال فرتے ڈائی لاکھ میں دیوی تو میں کم کرتے کرتے بھی ایک لاکھ بولوں میں ایک لاکھ بھی نہیں دے سکتا ارے کچھ تو بول اپنے موں سے کچھ تو بول اپنے موں سے بیٹھا 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 اچھا پینسٹھ ہزار دے سکتا ہے میری ساس میں کوئی ساس آئی میں نے کہا جی پچاس ہزار دے دوں گا ڈن وہ ملٹی سٹوریڈ دکان اس نے مجھے اور میرے پارٹنر کو دے دی جبکہ ہم دونوں ایسے بے وکوفوں کی طرح اس کو دیکھ رہے ہیں ہم نے کہ یار یہ دکان ہم دونوں کی اور دڑا دڑ ہم نے اس میں سوان بھرا میں کیا بتا ہوں گو آج بھی ارباب روڈ کی پشاور کی سب سے خوبصورت دکانیں اگر آپ کبھی جائیں وہاں پر تو آپ دیکھیں گے وہ جو جنیز جمشید کی وہ والی شاپ ہے میں آپ کو اللہ کا نظام بتا رہا ہوں ہمارے ساتھ چلا کیسا وہ ہوا پانچ سال کی اس کے ساتھ ڈیل کی جب پانچ سال پورے ہو گئے تو میں تھوڑا سا سٹل ہو گیا اس بابے کا مجھے فون آیا کہ تیرے کو یاد ہے تجھے میں نے دکان کس طرح دی تھی میں نے کہا ہاں جی مجھے بڑی سی طرح یاد ہے بزرگوار اس وقت تُو نے پیسے بولے تھے اب میں بولوں گا میں نے کہا جی کتنے اب میں لوں گا تین لاکھ روپے مہینہ میں نے کہا جی اب آپ تین لاکھ لے لیں آپ نے میرا ہاتھ تب پکڑا جب میرا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں تھا آج میں آپ کے لئے کروں گا سر ہم نے اپنے بزنس میں کیا کیا کانسٹنٹ ری انویسٹنگ کانسٹنٹ ری انویسٹنگ ہم لوگوں نے اس میں سے پیسہ نہیں نکالا اپنے اکاؤنٹس میں نہیں ڈالا ہم نے اس کو ری انویسٹ کر دیا ایک چیز چلنا شروع ہوئی جنٹس چلنا شروع ہوئے تو لیڈیز کے اندر انویسٹ کرنا شروع کر دیا کہ اب لیڈیز کے لئے کریں ٹھیک ہے کوششیت کی اللہ کا حکم نہ توڑے ٹوٹے ہم نے لب لیڈیز کیا ہم نے کہا نہیں عورت کی شکل بورڈ پہ نہیں لگائیں گے عورت کی شکل اتنی بے قیمت نہیں ہے اتنی کم قیمت کی نہیں ہے کہ ہم عورت کی شکل لگا کر تو بیچیں رازق اللہ کی ذات ہے رازق کوئی عورت تھوڑی ہے یا کوئی موڈل تھوڑی ہے یا کوئی ایکٹرس تھوڑی ہے ٹھیک ہے اور پھر سیکنڈلی ہم ایک مسلمانوں کے معاشرے میں رہتے ہیں یہاں عورت کی ایک ڈگنٹی ہے اس کی ایک رسپیکٹ ہے ہم نے کہا نہیں استعمال کریں گے ہم نے بس جو بھی کوئی کچھ سمجھ میں آیا کر دیا اللہ نے اس کو بھی چلانا شروع کر دیا جب وہ بھی چلنا شروع کر گیا تو پھر ہم نے کہا our next step should be وہ step جو آج سے آٹھ نو سال پہلے سوچا تھا ہم نے وہ کیا ہے پاکستانی product now should go to different parts of the world اب لے کے جاؤ اس کو اور وہاں کے لوگوں کو دکھاؤ کاروبار کیسے کیا جاتا ہے میں آپ کو تھوڑی سی باتیں بتاتا ہوں ذرا سے وہ لوگ ان کا کام کیوں چل رہا ہوتا ہے ہمارا نقصان کیوں ہو رہا ہوتا ہے میں نے ایک سویٹر پہنا پچاس پاؤنڈ کا مارکس ان سپنسر سے چھے مینے پہن کے میں نے کہا یار تو سردیاں آگئیں اور پاکستان میں اس کو واپس کر دیتا ہوں چھے مینے پہن کے واپس کر دیتا ہوں میں گیا اور گیا جا کے والمارٹ گیا جا کے مارکس ان سپنسر ڈھوڑی اورے وہ رہی گیا میں you know i don't like this سویٹر anymore when did you buy it i don't remember so do you have a receipt no i don't have a receipt okay no problem sir tell me what do you want do you want a refund or do you want an exchange i'd rather have a refund ٹھیک ہے پچاس پاؤنڈ لیے اس سے جیب میں ڈالے اور اب باہر نکل رہا ہوں یہ کہتے ہوئے کیا کہتے ہوئے یار کیسا پھدو لگایا اس کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو میں نے کیا کیا اچھا اب ادھر آجاؤ کراچی آجاؤ کراچی آجاؤ تو اب میں اپنی دکان پر بیٹھا ہوں تارک روڈ پر اکبال صاحب آگے خرید فروف کرنے کے لیے میرے پاس اب میں نے ان کو دیکھا تھا ادھر آئی سی ایم اے کے پروگرام کے اندر میں تو دیکھتے ہی پچان گیا ان کو ٹھیک ہے جی آئی ہے آئی ہے آئی ہے اکبال صاحب میں نے کہا موٹی اسام ہی آرہی ہے آئی ہے آئی ہے آئی ہے تشریف لائی ہے تشریف لائی ہے اچیس تیس پینتیس چالیس جو بھی ان کا کروا دیا یہ خوشی خوشی لے کے چلے گئے اگلے دن میں اسی ٹل پہ بیٹھا ہوں اگر ان کو میں دیکھتا ہوں انٹر کرتے ہوئے اور ان کے ہاتھ میں بیگ دیکھتا ہوں آپ کا کیا خیال ہے یہ ان بیگز کے ساتھ کیوں آئے ہیں بتائیں ذرا دیکھیں آپ تو اس کام کو کرتے نہیں پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں واپس کرنے آئے ہیں میں تو اس کام کو کرتا ہوں مجھے نہیں پتا ہوں کہ یہ واپس کرنے آئے ہیں اب مجھے پتا ہے یار یہ واپس کرنے آئے ہیں تو میں پھر مووی در کر لیا میں نے اقبال صاحب آئے جی جی کون میں اقبال اقبال تو بہت سارے ہیں آپ کون سے والے ہیں جی اچھا ہاں ہاں ٹھیک ہے جی کام کیا آپ کو میری حد تل امکان کوشش ہوگی ان کو ان کے پیسے واپس نہ کروں ٹھیک ہے جی اب آپ میری دکان اور یہ جائیں گے ایک ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ٹھیک ہے پوری کوشش ہوگی ان کے پیسے واپس نہ کروں اب آپ میری دکان کا سائز دیکھ لیجئے اور آپ والمارٹ کا سائز دیکھ لیجئے جہاں واپس ہوتا ہے اب آپ بتاؤ ہاں اب آپ مجھے بتائیے کس کا کاروبار چلے گا میرا یا ان کا میں ایک دکان پر پہنچا یہیں پر میری نظر پڑ گی خریدا وہاں مال واپس نہیں لیا جائے گا خیر میرا تو رادہ نہیں تھا اس کو واپس کرنے کے تو میں اس سے چیزیں لے رہا تو میں سے کہے جنید بھائی آپ تبلیغ میں جاتے ہیں دعا کریئے میرے لئے میرا کاروبار چلے میں نے کہا چل اگر میں قسم کھالوں اللہ کی تیرا کاروبار چلے گا پھر ہیں وہ کیسے میں نے کہا یہ بلہ اتار دے اوپر سے کہتا جی یہ تو نہیں اتر سکتا میں نے کہا پھر وہ بھی نہیں ہو سکتا ہم کیا اللہ سے مانگتے ہیں یا اللہ پہلے سب معاملے ٹھیک کر دیں پھر ہم سیدھے ہوں گے اور اللہ کے ہاں کیا ہے پہلے تم خود ٹھیک ہو جاؤ ہم تمہارے سارے معاملے ٹھیک کر دیں گے میں بات ختم کرتا ہوں وَمَا يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجَا وَيَرَزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ ارے میرے بندے سب کو چھوڑ مجھ سے ڈر کے زندگی گزار میں تیری ہر مشکل دور کر دوں گا اور رزق توجھ کو